دیل پڑھائی صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تلخ لہجہ ان کی سیاسی اور قانونی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے اور اس سے انہیں فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے دیکھیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لہجہ تلخ ہے کیوں ہے سعید رسول صاحب سے اختلاف کروں گا معذرت کے ساتھ دیکھیں عمران خان صاحب اس میں مختلف فیزز میں ان کا لہجہ بدلا ہے ایک جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا بہت زیادہ اگریسیو ہو گئے اس کے بعد ایک سٹیج آئی کہ وہ کچھ بیک فوٹ پہ نظر آئے شاید بیک دور بہت سی چیزیں چل رہی تھیں اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی لیکن اب جو سرگودہ میں جلسہ کیا ہے اس سرگودہ جلسہ میں جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر رییکشنری ہو رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ عمراند خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے خاص طور پر ان کے جو کیسز الیکشن کمیشن میں ہیں اور ان کا جو کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں ہیں وہ انہیں اندازہ ہے کہ یہ کیس ان کی ڈسکوالیفیکیشن پر منتج ہو سکتے ہیں اگر اور جو اسلامباد ہائی کورٹ والا جو معاملہ ہے اس میں تو اگر وہ عدالت سے معافی نہیں کرتے سرنڈر نہیں کرتے تو اس صورت میں تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن سیدھی سیدھی ہے اور توشہ خانہ والا اور الیکشن کمیشن میں جو ایک اور معاملہ ہے کانٹیمٹ والا اس میں بھی معاملات ادھر جا سکتے ہیں تو عمراند خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں عمراند خان دباؤ بڑھا رہے ہیں اور دباؤ بڑھانے کی وجہ سے انہیں بہت سی جگوں سے ریلیف بھی مل جاتا ہے کیونکہ میں سمجھ دوں قانونی محاذ پہ بھی وہ کیس لڑتا ہے اور بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھنے کو ملا ہے لیکن عمراند خان جو ریاست پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اگرچہ عدلیہ ریاست کا سیتون اس پر بھی یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ سٹیٹ پر جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں حال ہی میں شوکترین کی جو دو صوبائی وزرائے خزانہ کو کال تھی یہ اس کا ایویڈنس ہے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں شوکترین صاحب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر پر کیسز بن رہے ہیں ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جیلو میں ڈالیں دہشتگردی کے کیسز بنائیں اور ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں لیکن اس سارے عمل میں جب یہ کال جو ہے یہ لیک ہوئی تو اس پہ پھر بڑا افسوس ہوا جو گفتگو ہو رہی تھی کہ جی آئی ایم ایف پوچھے گا کہ جی آپ رقم کہاں سے لائیں گے ظاہر ہے پھر یہ ٹیکسز لگائیں گے تو ٹیکسز کس نے دینے ہیں عوام نے دینے ہیں تو یہاں پر جو پریورٹی ہے وہ عمران خان صاحب پاکستان تحریکن صاحب یہ اپنے اوپر کیسز کو ترجیح دے رہی ہے ریاست کے معاملات پر جو وہ خود اپنے موہ سے یہ کہہ رہے ہیں شوکترین صاحب کے یہ الفاظ ہیں تو ایسے میں یہ چیز نہ صرف ریاست کے لیے نقصان دے ہے ملک لیے نقصان دے ہے ریاست ہے ملک ہے تو سب کچھ ہے اور عوام بھی اس سے جڑے ہیں عوام نے ایفیکٹ ہونا ہے جس طرح سے ہی آئی ایم ایف کے اس ساری ڈیل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تو اس میں خود عمران خان صاحب کو بھی نقصان ہوتا ہے جب شہباز گل والا اپیسوڈ ہوا شہباز گل والا معاملہ ہوا اس کے بعد یہ جو شوکترین والا جو معاملہ ہوا اس پر یقیناً ان کے نیرٹیو کو دھچکا لگائی ہے جو شوکترین صاحب والا جو معاملہ ہوا تھا یہ عمران خان کے لیے بھی نقصان دے ہے ملک کے لیے ریاست کے لیے بھی نقصان دے ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جو تلخ لہجہ سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنایا ہے وہ الٹا ان کے لیے بھی نقصان دے ہے